حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ عامال دے گا اور سومائے گا اس سے پڑھ تو وہ جب اپنے نامہ عامال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیاء کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا چھوڑتا جائے گا تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا بندے یہ جو جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں فَدَحِكَنْ نَبِيُّ حَتَّى بَدَتْ عَنْيَابُهُ حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ ترے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتا ہے میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکو کار ہوا اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرتے اس کے لئے کیا مشکل ہے اگر سمجنوں کی جھاک سے بھی زیادہ گناہ ہے رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح دامد پھیلاؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح